الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبت للمتقین اما بعد نمبر ایک اسلامی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دنیا پر اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش سے پچاس دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا شاہ یمن ابراہ ہاتھیوں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر بیتاللہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ آیا مگر اللہ تعالی نے اس پورے لشکر کو تباہ کر کے بیتاللہ کے خود حفاظت فرمائی موررخین کا بیان ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ٹھیک اسی وقت کسرا کے شاہی محل میں سخت زلزلہ آ گیا اور اس کے چودہ کنگرے گر گئے اسی طرح فارس کے آتش قدے کی آگ جو برابر ایک ہزار سال سے جل رہی تھی ایک دم سے بجھ گئی گویا اللہ تعالی کی طرف سے ایک طرح کا یہ اعلان تھا کہ اب اس دنیا میں وہ ہستی پیدا ہو چکی ہے جن کی عظمت اور پلندی کا چرچہ پوری دنیا میں ہوگا جو کفر و شرک اور گمراہی کو ختم کر کے ایمان و توحید کا بیج بوئے گا اور تمام بری عادتوں کو ختم کر کے لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے گا اور جو کسی ایک قوم قبیلہ و خاندان اور ملک کا نہیں بلکہ قیامت تک کے لئے پوری دنیا کا حادی و پیغمبر ہوگا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا درست ہونا حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ بدر میں میری آنکھ میں ایک تیر لگا جس کی وجہ سے آنکھ پھوٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تھوک مبارک لگا دیا اور دعا فرمائی اس کے بعد ایسا ہو گیا جیسے مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی بے حقی فی دلائل النبوہ 969 نمبر تین ایک فرض کے بارے میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی آمال بھی پورے اتریں گے اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی آمال بھی خراب نکلیں گے ترمیزی نمبر چار ایک سنت کے بارے میں اچھی موت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف اور بیماری کے وجہ سے موت کی آرزو مت کرو اگر تم یہی چاہتے ہو تو اس طرح دعا کرو اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی ترجم آلا تو مجھ زندارک جب تک میرے زندار احنا میری حق میبہتر ہو اور مجھ موت دے اگر مرنا میری حق میبہتر ہو بخاری 5,671 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ نمبر پانچ ایک اهم عمل کی فضیلت اللہ کی دی ہوئی روزی پر راضی رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی سے تھوڑی روزی پر راضی رہے اللہ تعالی بھی اس کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں بے حقی فی شعب الایمان 4,409 عن علی رضی اللہ عنہ نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ رنج کی وجہ سے کالا پڑا جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹا رہتا ہے اور جس لڑکی کی پیدائش کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کے شرمندگی کے وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس کو زلط گوارہ کر کے رہنے دے یا اس کو مٹی میں چھپا دے وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں سورہ نحل آیت 58-59 نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا کا دھوکہ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے انسان تجھے اپنے رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تُو دنیا میں پڑھ کر اسے بھولائے رکھتا ہے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے تمام اعظا ایک دم ٹھیک انداز سے بنائے پھر بھی تو اس سے غافل ہے سورہ انفطار آیت 6-7 نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت کی نہریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر پانی کی ایک شہد کی ایک دود کی اور ایک شراب کی ہوگی ترمیزی 2571 عن معاویہ رضی اللہ عنہ نوٹ جنت کی شراب میں نہ نشہ ہوگا اور نہ اس میں بدبو ہوگی بلکہ بڑی خوشبودار اور لذیذ ہوگی نمبر نو طب نبوی سے علاج سب سے امدہ غزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین غزہ موسم کا پہلا پھل ہے کنز العمال 28290 عن انس رضی اللہ عنہ نوٹ یوں تو میوہ اور موسمی پھل سہت کو برقرار رکھنے اور موسمی بیماریوں سے بچنے کا اہم نسخہ ہے مگر موسم کا پہلا پھل غزہ کے اعتبار سے سب سے امدہ ہوتا ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو آداب الصحبہ لی ابی عبد الرحمن السلمی 19 سبحان ربک رب العزت عمہ یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین